اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت امپورٹن چیز کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کبھی وارڈ ڈاکیمنٹ پہ کام کر رہے ہو اور ایکسیڈنٹلی یا کسی بھی بل سے آپ کا وارڈ ڈاکیمنٹ سے بغیر بند ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے آپ نے ریکوور کرنا ہے کیسے اس کا ڈیٹا واپس لینا ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن چیز ہے کیونکہ مجھے خود بھی کافی ٹائم یہ فیس کرنا پڑا چیز کو پھر میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیسے میں اپنا ریکوور کرتی ہوں ڈاکیمنٹ تو چلے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کو میں نے ریکوور کیا ہے اپنے ڈاکیمنٹ کو ایک ڈاکیمنٹ میں آپ کے سامنے ہی کریئٹ کروں گی ورڈ ڈاکیمنٹ میں جا کر آپ کے سامنے ہی ورڈ ڈاکیمنٹ میں نے اوپن کیا ہے اس میں میں نے بلینک ڈاکیمنٹ لینا ہے بلینک ڈاکیمنٹ لینے کے بعد میں اس میں ایک ٹیمپلیٹ انسٹ کروں گی کیونکہ میں اکثر ٹیمپلیٹس پہ ہی کام کرتی ہوں تو یہاں پر میں ایک سی وی کی ٹیمپلیٹ انسرٹ کروں گی آپ کے سامنے میں نے یہاں پر نیو میں جا کر ٹیمپلیٹس اوپن کر لی ہیں اور یہاں پر میں ایک سی وی کی ٹیمپلیٹ اچھی سی دیکھ کے میں اس کو انسرٹ کروں گی کیونکہ ظاہر سے بات ہے آج کھل سی وی ہی بنا کر ہی ہمیں پوسٹ کرنی پڑتی ہے جو آپ کے لیے تو اس لیے میں سی وی کی ٹیمپلیٹ پر کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایک سی وی کریٹ کرنی ہے اپنی تو آپ سب کے سامنے تو میں جسٹ ایک ڈیمو دے رہی ہوں تو یہ میں نے انسٹ کر لیا ہے ٹیمپلیٹ اس کو میں ایڈٹ کر سکتی ہوں اس ٹیمپلیٹ کو ورڈ میں بہت سائے ٹیمپلیٹ ہمیں مل جاتے ہیں ورڈ آکومنٹ میں یہاں پر جسٹ ایسر ڈیمو میں آپ کو کچھ ایڈٹنگ کر کے دکھاری کہ ایزیلی ایڈٹنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر تو ایڈٹنگ کر لی ہے کچھ میں نے اور کچھ جو ہے وہ بعد میں میں کر دوں گی یہ ایزیل ڈیمو میں نے ایڈٹنگ کی ہے تو میں اس کو بعد میں چینج کروں گی تو آپ کے سامنے میں نے اس کو بغیر سیف کیے بند کر دیا ہے اکثر ہمارے کمپیوٹر بھی کلیش کر جاتے ہیں اور ہمارے کمپیوٹر خود ہی شیٹ ڈاؤن لے لیتا ہے یا کسی بھی ایرر کی وجہ سے ہمارے کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ میرا کمپیوٹر بغیر کسی وارڈنگ کے ایک دن سے میری ونڈوز ساری شیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس پریٹیکل کنڈیشن میں مجھے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ میرا ڈاکومنٹ برکو سیف ہو تو آپ سب کے سامنے میں اب دوبارہ اس کو ریکوور کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں نے جو ڈاکومنٹ سیف نہیں کیا وہ بھی میرا کمپیوٹر میرے لیے سیف کر کے رکھتا بلکہ میرا کمپیوٹر کیا سب کے ہی کمپیوٹر اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ کو اپنے پاس سیف رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مائی کمپیوٹر یعنی کہ جو میل اس کی سکرین ہے وہاں پر میں نے سرچ کیا ہے ڈاٹ اے ایس ڈی ڈاٹ اے ایس ڈی میں نے یہاں پر سرچ کیا ہے سرچ آپشن میں جا کے مائی کمپیوٹر کے سیکشن میں اور یہاں پر یہ ڈاٹ اے ایس ڈی جو ہے یہ مجھے بیک اپ کوٹ دے رہا ہے کمپیوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نے سرچنگ شروع کرتی ہے اور سرچ کرنے کے فوراں بعد ہی مجھے اس کے جو ریکاورڈ مٹیریل ہے وہ مجھے شو ہو جائے گا تو ریکاورڈ ہو رہا ہے میرا ورڈ ڈاکیمنٹ آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی جب آپ کا ڈاکیمنٹ آپ کو ریکورڈ مل جائے گا یعنی کہ آپ کو دوبارہ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کا جو بھی ڈاکیمنٹ بند ہوا ہے مجھے معلوم ہے بہت ایک پورٹن ڈاکیمنٹ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں شروع سے دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کام کو جو کہ ایک بہت زیادہ سردرد والا کام ہے ہاں صحیح سردرد والا کام ہے میرے ساتھ اکثر وقت ایسا ہوا ہے تب ہی میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں اب دیکھیں یہ آٹو ریکورڈ ڈاکیمنٹ میں اس نے مجھے کھول دیا ہے اس میں میرے پاس اور بھی ڈاکیمنٹس آ رہے ہیں آپ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے اوورال جتنے بھی میرے ڈاکیمنٹس بداؤٹ سیف بند ہوئے ہیں سیف کیا تھا اس لیے آپ کو اپنڈ کر کے دیکھنا پڑے تھا کہ کون سو ڈاکیمنٹ آپ کا سیف ہوا تھا میں یہاں ٹائم سے اور ڈیٹ سے اس کا اندازہ لگا رہی ہوں کہ میرا یہ سب سے اوپر والا ڈاکیمنٹ بھی تھا جو مجھے ایکسیڈنٹ لیا میں نے بغیر سیف یہ بند کیا ہے تو میں نے اس کو اپنڈ کر لیا ہے واؤ اس نے بلکل وہی سے جہاں سے میں نے اس کو بند کیا ہے وہی سے اس نے مجھے اپنڈ کر کے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی ایڈیٹنگ اس میں ہوئی بھی ہے اب آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا رہا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے اور اس کی کوئی سیف کوپی نہیں ہے یہ جسٹ آپ کے کمپیٹر نے آپ کو شو کی ہے ٹیمپریٹ تو اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے مسئلہ نہ ہو اپنے پی سی میں ہم نے سیف کر لیا ہے اس کو اور سیف کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ڈاکیمنٹ کہیں نہیں جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کو سیف کرتے جائے گا جو جو آپ اس میں ایڈیٹنگ کریں اگر نہیں بھی کرتے تو میں ہوں میرا یہ ٹرک آپ ضرور ازمائیے گا یہ بہت ویلیڈ ٹرک ہے اور یہ ٹرک ہے یہ کوڈنگ ہے کمپیوٹر کی بیسیکلی اور آپ سب پلیز میرے چینل پر سسکرائب کیجئے ہیں موسیقی